تازہ مغرقیات کھانا کھانے کے عادت ڈال لیجئے نہیں کسی وجہ سے عشاء کی بعد کھانا کھائیے پھر تھوڑا تہلی ایک دم مت سوئیے ورنہ عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے کھا کر ڈائریکٹ سونے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کل بیلی فیٹ جو پیٹ میں جو چربی چڑھ گئی آدمی اتنا دبلہ ہاتھ اتنا پتلے پیرا کاری جاتے لیکن پیٹ اور آکے پھر سوئیے اور کھانے کے معاملے میں بھی یہ کہوں گا اچھی نین کے لئے کم کھانا بھی ضروری بہت زیادہ کھانا بھی صحت کو بھی خراب کرتا ہے تمام چیزیں ہوتی ہے اس لئے کھانے کے لئے کچھ اخوال موجود ہے وہ اخوال رکھ رہا ہوں کہ ناشتہ بادشاہی ہو ناشتے میں کھاؤ جتنا کھانا چونکہ حضم کرنے کو باڈی کو اور چودہ سے پندرہ گھنٹے ناشتہ بادشاہی ہو اور دوپہر کا کھانا نوابی ہو اور رات کا کھانا فقیری ہو کم سے کم سادہ سادہ ہمارا معاملہ کیا ہے ناشتہ ہوئی نہیں رات چونکہ اٹھے بارہ بجے تو کچھ تو بھی چائے توز بٹر یہ وہ ختم دوپہر کا کھانا نوابی رات کا کھانا بادشاہی اور کچھ لوگ تو الحمدللہ ناشتہ بھی بادشاہی دوپہر بھی بادشاہی رات بھی بادشاہی حد یہ کہ رات میں بھی پائے کھارے رہے اللہ حضم کب کریں گا تو اتنے کیلوریز جو جنریٹری باڈی میں تو بہرحال یہ اگر کریں تو نین بھی اچھی صحت بھی اچھی تو سلیپ اور ارلی تو رائز میک سامن ہیلڈی ویلڈی ویلڈی انوائیس انگلیش کی ایک نسال ہے جلدی سونا اور جلدی اٹھنا ایک انسان کو ہیلڈی صحت مند ویلڈی مالدار اور ہشیار بناتا ہے سہیمات بہت اس کے فوائد ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیش ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سیچ کریں جزا گلا